تو یہ آج کے لیکچر نمبر 23 میں جو ورڈ بینک میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے got up, came, took, learnt, talked, read, wrote, played, went, drank, slept, washed and met یہ ورڈز ہیں بچوں کو آپ ایسے بتا سکتے ہیں کہ بچوں یہ ورڈ کی second form ہوتی ہے لیکن اگر انہیں نہیں بھی پتا چلتا first, second, third کا تو کوئی بات نہیں انہیں جسٹ یہ ورڈ بینک دے دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنا yesterday کی روٹین لکھنی ہے جو آپ نے کل کیا yesterday جو جو کام آپ نے بیٹا کل کیا وہ سارے کے سارے لکھنے ہیں وہ یہ ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بالکل two level کے بچوں کے grade two کے اور grade one کے بچے بھی یہ یوز کر کے لکھ سکتے ہیں تو ان کے unconscious part میں brain کے یہ save ہو جائے گا کہ جی میں نے یہ کیسے کہنا ہے کہ میں نے بات کی I talked, I met, I watched تو جو ہم نے daily routine کی تھی اس میں ہم نے first form یوز کی تھی first form یہاں پہ یوز ہو رہی تھی یہ میں parents کے لیے بتا رہا ہوں اور primary teachers کے لیے first form لیکن بچوں کو اگر نہیں پتا first form کا تو آپ ان کو just word bank دے دیں کوئی مسئلہ نہیں یہ کہنے کا کہ یہ کونسی form ہے اچھا yesterday میں ہم use کریں گے second form آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا یہ second form ہوتی ہے اگر بچے one two grade کے ہیں اگر three four کے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر دیں go went gone بیٹا یہ جو went ہے یہ second form ہے اچھا جی اس کے بعد یہ word bank ہم نے use کر کے اپنی yesterday routine لکھنی ہے خود بھی لکھنی اور بچوں سے بھی لکھوانی ہے ابھی یہ میرے پاس primary اور middle class کے بچے بیٹھے ہوئے تو ان کو میں یہ lecture ڈیلیور کرنے لگا ہوں بچے yesterday کا کیا مطلب ہوتا ہے کال گزرا ہوا last night گزشتہ رات بالکل شابش last sunday previous night گزشتہ رات last night last year last morning last day last 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 آرہ بار بڑھ اگو پہلے یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میں پانچ منٹ پہلے آیا ہوں یہاں پہ تو میں ago لگاؤں گا پہلے اور last month ہی اسی طرح آ گیا بچوں ہم نے last جو last day کیا تھا وہ ہم نے daily routine کی تھی تو آپ نے مجھے ابھی اپنی yesterday routine بتانی ہے same words use کر کے کون بتائے گا آپ اپنی copies کھولیں جلدی سے جو آپ نے کل اپنی daily routine لکھی تھی ان کے same to same words کو second form میں میں نے shift کیا ہے تو اس کو آپ کیسے کہو گے i got i got up آگے کب اٹھے تھے آپ at i got up at seven o'clock early in the morning پھر آپ نے سپارہ پڑھا نماز پڑھی وضو کیا ہاتھ مو دوئے وہ سارا کچھ ابھی ہم add کریں گے i washed my hands and face i did ablution میں نے وضو کیا کیا ہوتا ہے وضو ablution ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں سکول آگئی i came to school breakfast بھی کیا yes i took breakfast یہ took ہے یہاں پہ کہیں i took breakfast i had breakfast head بھی لگا سکتے ہیں i had breakfast میں نے breakfast کیا then اس کے بعد کیا کیا خدیجہ بیٹا look at here اس کے بعد کیا کیا آپ نے can wash my hands ٹھیک ہے breakfast کے بعد بھی you washed your hands then you came to school پھر آپ school ہے اور اکثر school آگئے بھی آپ breakfast کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ school آگئے پھر آپ نے کیا کیا i learnt my lessons میں نے اپنے سبب پڑھے learnt second form ہے اس کے بعد talked i talked with my friends میں نے اپنے friends سے بات کی past میں گزشتہ read i read read یہ read نہیں پڑھنا i read my books میں نے اپنی جو کیا پڑھیں کتاب میں پڑھیں i read my books اس کے بعد کیا کیا کھیلا کچھ i played with my friends i played i played my friends اس کو آپ ایسے کہیں تو زیادہ بہتر ہے i and my friends played together played with ball ہو سکتا ہے کہ میں گھیند کے ساتھ کھیلی played with ڈال ہو سکتا ہے ڈال کے ساتھ کھیلی played played with friends کیا آپ فرینڈ کو اب اس طرح ہلاتے رہے ہیں فرینڈ کے ساتھ کھیلے یا فرینڈ اور آپ ملکے کھیلے فرینڈ تو یہ سینٹینس ٹیکنیکلی یہ غلط ہوگا یعنی کہ یہ پروپر نہیں ہے i and my friends played together یہ بہتر ہے اس کو ہم سارا remove کر لیتے ہیں i and my friends played together i and my friend i and my friend played together together i and my friend played together ہم میں اور میری جو سہلی ہے یا میں اور میرا جو دوست ہے وہ اکھٹھے کھیلے اس کے بعد بچوں یہاں سے اور کوئی آتا ہے کیا کچھ دیکھیں آپ نے کل کسی چیز کو cartoon movie yes what would be the sentence اس کو دیکھیں watched ed کے ساتھ second form ہے i watched i watched اسے ایک دو سٹوڈنٹس ہی بول رہے ہیں باقی آپ نہیں بولتے i watched i watched i watched cartoons i watched some cartoons movies yeah i watched some cartoons very good اس کے بعد آپ کہیں گئے بھی کل did you did you visit anything any park any visited relative relative visit yeah i visited very good i visited to i visited a garden yeah i visited my relatives میں نے اپنے خواب دیکھا did you have any dream اگر دیکھا تو آپ کہہ سکتے ہیں i had a dream i had a dream last night i had a dream last night i had a dream last night i had a dream i had a dream last night i had a dream i had a dream last night i had a dream i had a dream had a dream i had a dream last night i had a dream last night i went to the park last night i went to the park last night اچھا بچوں اب ہم اس کو اگو کو تھوڑا یوز کریں گے انگلیش ٹیچر انگلیش ٹیچر انگلیش ٹیچر کم ہیر کم ہیر ٹین مینٹس اگو ٹین مینٹس اگو اگو what does it mean? انگلیش ٹیچر کم ہیر انگلیش ٹیچر یہاں پہ آیا ٹین مینٹس اگو دس مینٹس پہلے انگلیش ٹیچر کم ہیر ٹین مینٹس اگو اب انگریز جو ہے نا وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں انگلیش ٹیچر ٹین مینٹس اگو کم ہیر مطلب ابھی آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا لکھتے ہوئے کہ کون سی چیز میں کہاں پہ لگا رہی ہوں جہاں پہ لگ رہی ہے اس کو لگاتے جائیں ٹین مینٹس اگو شروع میں لگا لیں کوئی اشو نہیں ہے ٹین مینٹس اگو انگلیش ٹیچر کم ہیر ان انگلیش ٹیچر کم ہیر ان انگلیش ٹیچر کم ہیر ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ادھر ان لگا سکتے ہیں ان انگلیش ٹیچر کم ہیر ایک کوئی سا ٹیچر انگلیش کا آیا یہاں پہ دس منٹ پہلے انڈ ہی ٹولڈ بچوں پہلے سمپل ٹینس اور اس نے پہلے سمپل ٹینس کے بارے میں بتایا تو کسی ٹیچر کی بات کر رہے ہیں ہم ایک امیجنیشن میں چلے گیا اس کے بات بچوں لاسٹیئر کوئی آپ نے کام کیا لاسٹیئر کیدر کیا یہ لاسٹیئر کوئی پچھلے سال کوئی کام کیا آپ نے بڑے ملے اکی ہاوڈ جو سا کہ انگلیش ہاولا poke سہلیب رینیو l smell ڈالس 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 کسی lever ڈالس محط ڈالس 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 اگر گفٹ گفٹ نہ ملے اگر گفٹ نہ ملے تو پھر ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ابھی بچوں آگے اور کیا کیا تھا گزشتہ سال کسی کے لیے کوئی گفٹ خریدا اس کے لیے بچوں لگائیں گے لب سے بار بی او یو جی ایچ ٹی بار اپنی ماں کے لیے اچھے جی میں نے گزشتہ سال اپنی ماں کے ساتھ کے لیے ایک گفٹ میں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے گفٹ خریدا یعنی کہ دونوں کی ایک ہی چوائس تھی اور ہم نے میوچیلی ایک گفٹ کو خریدا اور کیا کیا تھا کمتہان پاس کیا لاسٹ یر آپ نے فور پاس کر کے آپ آئے نا ادھر آپ کے لیے آپ کو حدیف ملک کیا تھا آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیےیں جو سای سا열 ٹائم لگا دیں یہاں سے لاسٹ لگا دیں گوڑ کی بجائے کیا لگا دیں مطلب ہوتا ہے اچھی طرح میں پڑھتی ہوں اچھی طرح میں نے پاس کیا اور اچھی طرح میں نے اس کو کھیلا میں بڑا اچھا کھیلا میں اچھا کھیلی بچوں بھی تو ہم نے آئی کے ساتھ یہ کیا نا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ سارے بچوں لگانے آپ نے ہی پلیڈ وہ کھیلا دے پلیڈ وہ کھیلے شی پلیڈ وہ لڑکی کھیلی یہ میں نے اس کے ساتھ اس لیے سارے یوز کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ یو پلیڈ پلیڈ یہاں پہ سیکنڈ پوم لگائی یا میں نے کسی اگزیمپل میں پلیڈ آئے گا یو پلیڈ یو پلیڈ ویل آپ اچھا کھیلے یو پلیڈ این دے پارک آپ پارک میں کھیلے یو پلیڈ آ کرکٹ میچ آپ نے کرکٹ میچ کو کھیلا بچوں کو بھی کوئیسٹن بنانا نہ بھی سکھائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے جس آپ کو یہ بتانا آجے تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کو نیکسٹ جب آپ ایڈوانسٹ کورس میں جائیں گے ون ٹوینٹی ویڈیو والا کورس تو اس میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح کوئیسٹن بنانا سکھائے ہیں اور وہ ان کوئیسٹن کو یوز کر کے آپ کسی دوسرے سے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں تو بچوں اب یہ آپ کی ایکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ نے جو سنٹینس اس کے ساتھ بنانا ہی کے ساتھ وہ ہی سیم تو سیم ان سب کے ساتھ بھی بنانا تاکہ پریکٹس زیادہ ہو جائے یعنی کہ ایک ورڈ کے اوپر آپ سیون ٹائمز پریکٹس کرو گے I hope you enjoyed this lecture If you like it just share with your friends Take care Allah Hafiz